وزیراعظم شاہباز شریف کا کہنا تھا کہ دوہسہ سترہ میں نواز شریف کے ساتھ ظلم زیادتی اور چھینہ جھپٹی کی گئی نواز شریف کا ملک کی خدمت کرنے کے جرم میں نکالا گیا دوہزر اٹھارہ کے الیکشن میں جھردو پھیرا گیا اور نون لی کو ہرایا گیا پاکستان مسلم نگ نون کی جنرل کاؤنسل کے اجلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹائی نے فوج کو بدنام کرنے کی مضموم کوشش کی بانی پی ٹائی کا مکروح چہرہ سب کے سامنے آ چکا ہے کہتے ہیں کہ آج جدلیہ میں کچھ لوگ بانی پی ٹائی کے زمانت کرنے پر تلے ہوئے ہیں نواز شریف کو ہروایا گیا وہ جیتا ہوا تھا اور وہ کون تھا وہ اماران نیازی جو ان اپنے ہواریوں کے ساتھ مل کر پہلے اس نے دبٹے پہنوائے اور بعد میں الیکشن میں جھڑ لو کروایا اس کے بعد بھی وہ نواز شریف کو نہ ہروا سکے تو آخری رات دبے بدل دئیے وہ اماران نیازی وہ جو اس وقت فوجیوں کے قدموں میں بیٹھتا تھا آج پاکستان کے حوالے سے آج مجیب الرحمان اور دوسروں کا مقابلہ کرتا ہے میں اماران نیازی آپ کو بتا دا چاہتا ہوں وہ ویڈیو اگر اس سکرین پہ اگر آج چل جاتی کہ لندن میں آپ نے بیٹھ کر پاکستان کی فوج اور افسر اور جوانوں اور شہیدوں اور غازیوں کے باروں میں جو آپ نے زہر اگلا تھا اور ایسی زبان استعمال کی تھی کہ کوئی اور ہوتا تو شاید زبان کاٹ دیتا اماران نیازی چہرہ آپ کا مقروح چہرہ پوری قوم کے سامنے ہے اگر پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی دوبارہ واپس نہ آئی تو نہ پھر کوئی جج ہوگا نہ کوئی شہستدان ہوگا نہ کوئی اور ہوگا مجھے یقین ہے کہ یہ ججز ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو کہ پاکستانی ہے پاکستانی سوچ رکھتی ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پوری طرح متفق ہے مگر چند کالی بھیڑے جو اماران نیازی کے لیے تلے ہوئے ہیں کہ اس کے تمام ایک سو نوے ملین پاؤنڈ وہ نواز شریف نے شباز شریف نے چوری نہیں کیے وہ اماران نیازی نے چوری کیے میں ان ججز کی خدمت میں یہ بات بڑے عدب سرد کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے زمانے میں تو کئی کئی سال زمانتیں نہیں ہوتی تھی آج دن رات یہ مشہورے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو زمانت پر رہا کر کے اس کے تمام جرائم ختم کر دیے جائیں